بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم تو ایپ سیکس آن لائن سپورٹ پروگرام ایم محمد اسلام شفیق فرام گریزن اکیڈمی سینئر کیمپس کجران والاکین and the topic of our today discussion is SDLC phases are the phases of SDLC last ویڈیوز میں ہم لوگ نے دیکھا کہ SDLC ہمارے پاس کیا ہوتا ہے SDLC کا مطلب ہے ہمارے پاس سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کہ ہم نے جب بھی کسی بھی سسٹم کو بنانا ہے تو جس جس طریقے سے ہم اس سسٹم کو بنائیں گے کون کون سے سٹیپس ہم فالو کریں گے اور کس طریقے سے ہم ورکنگ کریں گے کہ کمپلیٹ سسٹم ہمارے پاس پروسس میں آجئے رننگ میں آجئے اس کو ہم SDLC کہتے تھے اور SDLC کو فالو کرتے ہوئے اس کے phases کو فالو کرتے ہوئے ہم کسی بھی جو ہے وہ اپنے سسٹم کو جو ہے وہ بنائیں گے تو فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس پہلا فیز ہے وہ ہمارے پاس defining the problem ہے کہ فرسٹ آف آل ہم لوگ انہیں problem کو define کرنا ہے جو بھی problem ہے وہ problem کیا ہوگی اس کو کس طرح define کرتے ہیں آگے ہم اس کو detail میں discuss کریں گے یہ ہمارے پاس پہلا سٹیپ تھا SDLC کا پہلا فیز تھا جس کو ہم فالو کریں گے then we have to plan the solution ہم اس solution کو plan کریں گے اس problem کے لیے کہ ہمیں یہ problem جو ہے وہ فیز کریں اور اس کا ہم کیسے کیسے solution find out کر سکتے ہیں then ہم تیسرے سٹیپ پہ جو ہے اس کی feasibility study کو دیکھیں گے fourth step پہ ہم اس کا analysis کریں گے اور fifth step پہ ہم اس کا requirement engineering کریں گے یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں آگے ہم اس کو detail میں جو ہے وہ discuss کرتے ہیں sixth number پہ ہم اس کو design کریں گے جو بھی ہمارے پاس problem تھی جس کا ہم نے plan آیا ہے جو بھی ہم نے اس کو کیا اس کا design کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ اس کا code بنے گا then seventh step پہ ہم اس کو coding کریں گے code لکھیں گے اس کا eighth number پہ ہم جو ہے وہ اس کو test کریں گے وہ جو code ہم نے لکھا ہویا کہ کیا وہ جو ہم نے code بنایا ہے وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا then ہم اس کو implement کریں گے deployment کریں گے اس کو جہاں پہ اس کو ہم نے لگانا ہے system کو وہ ہم install کر کے ان کو دیں گے ہم نے user کو ان کو install کر کے run کر کے ان کو system دیں گے اور last tenth number پہ ہمارے پاس step جو ہے وہ یہ اس طرح ہے کہ ہم نے اس کو maintenance اس کی چیک کرنی ہے اس کو support کرنا ہے یہ نیچے ڈائیگرام میں آپ دے سکتے ہیں اس کو ہم waterfall model کہتے ہیں یہ waterfall model آپ کے پاس بنا ہوگا ہے سب سے پہلے design ہوئے گی پھر plan ہوئے گا پھر feasibility check ہوگی اس کے بعد اس کا analysis ہوگا then requirement engineering پھر design ہوگا اور پھر coding ہوگی پھر testing ہوگی پھر deployment ہوگی اس کی اور پھر maintenance اور اگر آپ نے maintenance کرنا ہے کچھ بھی maintenance کرنا ہے یا آپ کو کچھ changings کرنی ہے اس کے اندر کو support کرنی ہے تو وہ واپس آپ کو لے جائے گا defining phase کے اندر اور یہ سارا process آپ کرتے ہوئے دوبارہ سے پھر اس کو maintenance کر سکتے ہیں اس کی software کی جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں so the student first phase is defining phase کہ ہم اس کے کوئی بھی ہمارے پر جو problem آ جاتی ہے اس کو ہم لوگ نے define کس طرح کرنا ہے یہ آپ پس first phase ہے اس phase میں ہم اس problem کو جو بھی آپ پاس problem آئی ہے اس کو define کرتے ہیں clearly define کرتے ہیں کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں ایک quotation بھی ہے آپ کے پاس کہ well defined problem is a half solution جب سے جب تک ہم اپنے problem کو well defined نہیں کر لیتے ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے اس کو ازرڈ آپ کو example دیتا ہوں میں آپ گھر سے نکلیں گاڑی پر گاڑی جو ہے وہ آپ کی رستے میں بند ہو گئی ہے گاڑی کے اندر پیٹرول ختم ہو گیا اب آپ جو ہے وہ گاڑی کا گاڑی کو چیک کر رہے ہیں کہ کیا اس کی بیٹری لو ہے آپ بیٹری اس کی چارج کرتے ہیں گاڑی کے اندر لگاتے ہیں لیکن گاڑی پھر بھی آپ پاس start نہیں ہوگی آپ جو مرضی کر لیں اس کا انجن ٹھیک کروالے آپ مکینک کو بلالیں آپ سارا کچھ کر لیں آپ کے پاس گاڑی نہیں چل سکتی جب تک کب تک جب تک آپ اس کے اندر پیٹرول نہیں ڈالیں گے اور اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا ہے تو آپ کو آدھا solution مل گیا کہ باپ نے کیا کرنا اس کو پیٹرول کو لے کے آنا اور گاڑی کے اندر ڈالنا آپ کی گاڑی چل جائے گی تو ایک well defined جو problem ہوتی ہے وہ آپ پاس half solution ہے جب تک آپ کے پاس کوئی بھی problem well defined نہیں ہوگی ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے یہاں پہ دیکھتے ہیں جیسے لکھا ہے جی in this phase the problem to be solved our system to be developed is clearly defined اس کو clearly آپ نے define کرنا ہے all the requirements are documented and approved from the customer جب آپ نے problem کو define کر لیں define کرنے کے بعد آپ نے اپنے customer سے جس نے بھی آپ کو وہ problem بتائی اس سے approve کروا رہے ہیں کہ کیا بھائی جو problem میں نے لکھی ہے یہی وہ problem ہے اس کے ہمیں بہت سارے فائدے ہوں گے ایک فائدہ یہ ہے کہ customer آپ کے پاس آتا ہے آپ کو problem دیتا ہے آپ اس کو problem solve کر کے system بنا کر دے دیتے ہیں تو بعد میں وہ کہتا ہے میں نے تو یہ آپ کو system دیا ہی نہیں تھا میں نے تو آپ کو problem ہی کچھ اور بتائی تھی تو یہ آپ کے پاس ایک legally آپ پاس ایک documented جو ہے وہ prove ہو جاتا ہے کہ جی جو آپ کا جو user ہے جو آپ کا customer آپ کو بتا رہا ہے آپ نے اس کو بالکل اسی طریقے سے problem کو define کی ہے تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے ہمارے پاس customer سے approve کرانے کا written form میں ہمیں لکھنا ہوتا ہے اور اس کو customer سے approve کروا لینا ہے which consists of all the product requirements to be designed and developed during the development life cycle یعنی کہ وہ ساری جو بھی problems ہی وہ ہم نے لکھیں ایک page کے اوپر define کیا ہم کو لکھا write کیا اور اپنے جو customer تھا اسے signature کروا لیے اسے sign کروا لیے کہ بھئی جو problem ہم نے لکھی ہے کہ یہ وہی problem ہے تاکہ آپ کو بعد میں مسئلہ نہ ہو سکتے یہ پہلا phase تھا ہمارے پاس SDLC میں نیچے اگزیمپل دیا گیا انہوں نے examination system development کی defining the problem کہ دیکھیں ایدھر کیسے ہوگا کہ آپ کو ایک student examination system ہے جس کو ہم لوگ نے develop کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو defining the problem ہے وہ کچھ اس طرح ہوں گا student examination system is needed to be developed and that covers all the aspects from examination taking the students result generations یعنی کہ وہ examination system میں ہم نے کچھ اس طرح develop کرنا ہے کہ وہ تمام کے تمام aspects جو examination کے وہ complete کر کے result generate کر کے آپ کو دے گا then second number پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے planning phase planning phase آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اب آپ نے problem کو define کر لیا کہ آپ کے پاس گاڑی تھی گاڑی کا petrol ختم ہو گیا اب وہ جو petrol آپ کا ختم ہوئے آپ اس petrol کو کیسے لے کے آئیں گے آپ petrol pump پہ کسی سے lift لے کے جائیں گے آپ کسی دوست کو call کریں گے مجھے petrol دے جا تو یہ ہم بعد میں plan نہ اور کسی بھی ایک problem کے آپ کے پاس different جو ہے آپ کا solution ہو سکتے ہیں آپ different طور پر اس کو جو ہے وہ plan کر سکتے ہیں دلیا میں کوئی بھی کام ہے وہ سب سے پہلے planning ہی ہوتی ہے اس پہ ہم چاہے کریں یا نا کریں لیکن انسان کے ذہن میں جو ہے وہ planning ہی پہلے ہوتی ہے اور planning کرنے کے بعد ہی وہ آگے process کرتا ہے جس کو sometimes ہم دیکھ نہیں سکتے تو planning جو ہے بہت important آپ پاس phase ہے problem ڈیفائن کرنے کے بعد کیونکہ ایک دفعہ جب آپ نے اس کو plan کر لینا پھر اس plan کے اوپر ہم نے آگے چلنا ہے پلننگ phase آپ پاس کیا ہوتی ہے جی ڈیورنگ دی پلننگ phase ڈی ابجیکٹیو آف ڈی پوجیکٹ is ڈی ٹرمائن اند ڈی راکوائرمن to produce the product are considered کہ وہ objective جو problem ہمارے پاس define ہوگی اس کو achieve کرنے کے لیے جو objective جو ہم نے find out کرنے لیے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے اس کے لیے آپ پلان کرنے پلان آپ پاس کس طرح آسکتے جی آپ اس میں ریسورس دے سکتے ہیں ریسورس میں پرسنل آسکتے ہیں آپ کی ٹیم آسکتی ہے پیسے آسکتے ہیں اتنے پیسے لگ سکتے ہیں اتنی ہمار پاس ٹیم جو ہے وہ اتنے لوگ اس پر ورکن کر سکتے ہیں تو یہ کس طرح کس طرح کام کرے گا سارا ہمار پس پلان پیس میں آجے گا پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کے سارے جو ہیں وہ پلان بنانے دو تین پلان بنا لیں گے کس میں کس زیادہ آرہی ہے کس میں کس کم آرہی ہے آپ کے پاس کس میں پرسنل ہیں کس میں کم ہے تو ہم اس کو پورا پلان بناتے ہیں بی میڈ ٹو سیٹ آلٹیمیٹ گول اینڈ ایسٹیمیٹ آف ریسورس آپ نے آلٹیمیٹ گول جو ہے وہ سیٹ کرنے ہیں اور اپنے ریسورس کا ایسٹیمیٹ کرنا ہے وہ آپ کے ریسورس کے ایسٹیمیٹ میں کیا سکتا پرسنل انوال ہو سکتے ہیں کس ہو سکتی ہے وہ لوگوں نے چیک کرنی ہیں فیزیبیلیٹی کا مطلب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے فیزیبیلیٹی کا مطلب ہے ہمارے پاس کہ یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے پوسیبل آپ کے پاس یہ چیز ہے یا نہیں ہے پوسیبل اور نوٹ تو اگر ہمارے پاس یہ پوسیبل ہوگا تو پھر ہی ہم جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سسٹم کی تمام کی تمام پوسیبل سٹرنس اس کی ویکنس اس کی وہ ساری کی ساری چیک کرنی ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں ڈیزائر ریزلٹ تک پہنچ آئے گا یا نہیں پہنچ آئے گا فیزیبلٹی سٹڈی میں ہم لوگ جو دیکھ ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس ٹیکنیکل فیزیبلٹی آ جاتی ہے ٹیکنیکل فیزیبلٹی کا مطلب آپ کے پاس جو سکلز ہیں آپ کے پاس یا آپ کی جو ٹیمز ہے اس کے پاس سکلز ہیں کیا وہ سکلز آپ کی جو پروجیکٹ آ جاتا ہے ایکنومکل فیزیبلٹی آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا وہ آپ کے پاس جو بجڈ ہے اس بجڈ کی اندر ہم اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آپ کے پاس ایک کسٹمر ہے اس نے آپ کو دیا ایک سوفٹر کو سسٹم کو دیزائن کرنے کے لیے اور آپ کے پاس اس کی کسٹ آ رہی ہے آپ پاس ایکنومکل فیزیبلٹی میں چیک کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس سب سے پہلے ہم لوگ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسٹمر آپ کو پی کر رہی ہے کیا وہ جو کسٹ ہے اور جو کسٹمر آپ کو پی کر رہے کہ وہ ہاں سے آپ کو کوئی بینیفیٹ ہو رہا ہے نہیں ہیسا ہوتا ہے کہ کسٹ آپ سکسٹین تھاملنڈ آ جاتی ہے کسٹمر آپ کو ففٹین تھاملنڈ دے رہے تو آپ کو لاز ہے تو یہاں پہ کسٹ آپ پاس فورٹین تھاملنڈ آ رہی ہے کسٹمر ون نے آپ کو ففٹین تھاملنڈ دی ہے تو یہاں پہ آپ پاس ون تھاملنڈ کا بینیفیٹ ہو رہے تو اب وہ سیم پروجیٹ آپ کے پاس کسٹمر جو ہے وہ پروجیٹ کے لئے ٹوئنٹی تھاملنڈ دے دیتا ہے اور اتنی ہی آپ کے پاس میں وہ آپ پاس کمپلیٹ ہو رہا تھا دو کسٹمر آ گئے ہیں آپ کے پاس تو آپ کس کو چوز کریں گے جس میں آپ پاس پروفٹ زیادہ ہے تو بیسیکلی اکنومکل فیزیبیلیٹی میں ہم لوگوں نے اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا اکنومکل ہمارے پاس جو کسٹ ہے اتنے کے اندر ہم پورا کر پا رہے ہیں یا نہیں ہمیں کیا وہاں سے کچھ پروفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بعد ہم لوگوں نے آپ پریشنل فیزی بیلیٹی کو دیکھنا ہوتا آپ پریشنل فیزی بیلیٹی آپ کے پاس یوزر اینڈ اینڈ یوزر کرنا کیا وہ سیٹسفائی ہو رہا یا جو ہے آپ کو کسٹومر نے دیا کیا آپ کسٹومر اس کے ڈیزائن وغیرہ سے آپ پریشنل کریں گے تو کیا آپ آپ پریشنل کر سکتے ہیں اور وہ اس کو ایزی لی یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ سارا ہم چیک کریں پریشنل فیزی بیلیٹی کے اندر پھر اس کے بعد آپ کے پاس آجیتی ہے لیگل فیزی بیلیٹی میں ہم لوگ نے لاغ کو دیکھ ناتا ہے کہ ہم جو سوفٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں کیا وہ لاغ کے جو رولز انڈ ریگولیشن ہیں ہمارے پاس اس میں کوئی وائلیشن لاغ ہے اس کو کر دیں تو ہم نے یہ چیک کرنا تھا کہ کیا لیگلی طور پر اگر تو سارے کے سارے لاغ ہم اس کو وائلیٹ نہیں کر رہے ہم اس کے اندر ہی ہیں تو لیگلی آپ پاس سسٹم ہوگا پھر ہم لوگ نے اس کو چیک کرنی ہے اس کی سکیجول فیزیبیلیٹی سکیجول فیزیبیلیٹی آپ پاس بیسیکلی آپ کا ٹائم ہوتا ہے کہ ایک یوزر نے پوزر آپ کو کام کرنے کے لیے تھرٹی ڈیز دی ہیں تو ان تھرٹی ڈیز کے اندر کیا آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ آپ کا سکیجول فیزیبیلیٹی ہے کہ ان تیس دن کے اندر اندر ہم لوگ نے جو سافٹر ہم لوگ نے جو ڈیزائن کیا ہے جو بھی ہم نے بنایا کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتا تو یہ ہمارے پاس سکیجول فیزیبیلیٹی ہو جاتی ہے یہ آپ کی ساری فیزیبیلیٹی آپ نے باری باری چیک کرنے کے بعد پھر جو آپ نے فیزیبیلیٹی چیک کر کے جو ریپورٹ آپ نے بنانی ہے وہ آپ اپنی منیجمنٹ کو اپنے ٹیم کے ہیڈ کو دیں گے اور وہ پروو کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ اس پر نیکس پروسس کر سکتے ہیں اور ابھی تک ہم لوگ نے تین ڈسکس کی پروبلم کو ڈیفائن کیسے کرتے پروبلم کو پلان کرنا کیا ہوتا پھر پروبلم کی فیزیبیلیٹی کیسے چیک کرتے ہم آگے چلتے ہم ہمارے پاس انیلیسی فیز انیلیسی فیز میں ہم بیسی انیلیسی فیس 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 پرویوک ٹیم کرمائن دی انیلیسی ریکوارم آفن دس دن وید دی اسیسی آف کلائن فوکس گروپ ویچ پرویڈ آن ایکس پلان ایسی وید 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 دی ایکس پرکیشن آر فر نیو سیسٹم آر آو ایس پر پر آپ نے تینوں پچھلے فیس کے اوپر ورکن گار لی فیز بلیٹی ہمار پاس ہوگی اس کے بعد ہم نے اپنا جو بھی پلان بنائے اس کو انیلیسیز ہم لوگ نے کرنا ہے کیا یہ جو پلان ہم نے بنایا جو فیز بلیٹی ہم لوگ نے بنائی کیا یہ ہمار پاس جو انڈ یوزر تھا جو کسٹمر ڈسکس کریں گے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا انڈ یوزر کی ریکوائرمنٹ کی ہیں انڈ یوزر کی ریکوائرمنٹ لینے کے بعد ہم دیکھیں گے جو پروجیکٹ ہم لوگ نے بنائی ہے جس کی فیز بلیٹی ہم لوگ نے بنائی کیا کیا وہ ہمارے پاس یوزر کی جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کے ساتھ میچ کرتا یا نہیں کرتا جب آپ اس کو انڈ یوزر ریکوائرمنٹ کے ساتھ میچ کریں گے تو پھر یہاں پہ یہ بھی ڈیفرنس آئے گا جب آپ اسے بار بات بات کریں گے آپ کو کیا چاہی یہ تو بات میں چینجنگ کروا دیتا ہے جی نہیں کی مجھے یہاں پہ یہ ڈیزائن اس طرح آپ نے فیزیبلٹی میں دیکھا بنا سکتے آپ سکل ہے آپ سارا کچھ ہے آپ اس کا پر بنا سکتے لیکن جو ڈیزائن ہے اس کو ڈیزائن پسند نہیں آرہا یا جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی اور اس طرح پر جاتی جو ڈیزر کو نہیں سوٹیبل کر رہی تو پھر یہاں پہ ہماری ٹیم ڈیسائیڈ کرتی ہے یا آپ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جی وہ آپ نے اگریمنٹ تو کر لیا تو آپ یہ پروجیٹ آگے کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ ساری چیزیں دیکھتے اس کو انیلیسز کرتے ہوئے آپ نے کسٹومر کو دیکھتے ہوئے اس کی ریکوارمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کی ٹیم یہ چوز کرے گی کہ کیا اس پروجیٹ کے اوپر ہم نے آگے فردر ورکنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ فیزی بلیٹی میں آپ کے پاس یہ پروو ہے نہیں ہے یا ہے جو ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا فیزی بلیٹی سٹیڈی ہم نے یہ چیک کرنے فیزی بلیٹی ہے یا نہیں تو ہم نے پتہ لگ جائے کہ یہ فیزی بل نہیں ہم نے اس پر نہیں گام کرنا تو آپ اس پر آگے ورکنگ کریں گے پروجیٹ کی جو ٹیم ہے وہ ڈسائیڈ کرے گیا پس تو بیسی کلی اس میں آپ کو آم تو پوچھا جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے یہاں پہل پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو بجٹ تھا اور جو آم کو utilize کرتے بے ہم اس software کو بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے then جو question پھر آپ پاس آتا ہے will this system significantly improve the organization یعنی کہ اب آپ ایک ایسا software بنا کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو organization آپ کی کہ اس کے system کو improve کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اب ایسا بھی تو سکتا ہے کہ اس کی working ہی سلو کر دے اس organization system ہم بنا کے دے رہے ہیں کیا وہ ہماری جو organization ہے جس کو ہم بنا کے دے رہے ہیں کیا اس کو improve کر گا یا نہیں کر گا does existing system even needs to be replaced کیا وہاں پہ جو existing system ہے یہ ہمارا software بنا رہے کے لئے تو کیا ہمیں اس کو بھی replace کرنے اور کچھ میں نے آپ کو بتائے میں نے بھی پیچھے discuss کیا بجٹ جو ہے اور feasibility کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ انیلسیز فیز میں اس کو دوبارہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ more possible تھا یا نہیں اور ہم لاصٹ میں انیلسیز فیز میں اس کو define کر دیتے ہیں اس کو confirm کر دیتے ہیں کہ کیا ہم نے اس کو continue کرنا ہے یا یہ ہم نے اس کو stop کر دینا ہم یہ project آگے نہیں لے رہی یہاں پہ آکے ہم اس کو decide کر دیتے ہیں that's all for today next video میں ہم انشاءاللہ اس کو complete کرنے کی کوشش کریں گے thank you very much allah حافظ